موسیقی نرسکار اس وقت آپ سوراج اکسوس کا وشیش کھرکرم دیکھ رہے ہیں اور میرے خاص مہمان اس کھرکرم میں راجستان کی مکہ منتری اشوک گہلوٹ گہلوٹ سب بہت بہت دھنیواد اپنا سامحہ میں دینے کے لیے اور کارکرم میں شامل ہونے کے لیے آج آپ کی میٹنگ تھی پردان منتری کے ساتھ جو ویڈیو سکریننگ کے ذریعے ہوئی آپ کے علاوہ اور بھی مکہ منتری تھے وہاں پر میں جاننا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ ہمیں ایک آرڈٹ دیں کہ راجستان کے تازہ حالات اس وقت کیا ہیں دیکھیں آئی کی تاریخ ابھی تک دوزار دوزار چوانتیس پوریٹ ٹوکیشن ہوئے ہیں راجستان کے اندر اچھ میں چھہتر سکتر کیس رکور ہو گئے اور تین چھتی تیرا وہ نشیار بھی ہو گئے ہیں ڈیتھ ہوئی ہے فورٹی سکس ابھی تک ہوئی ہے یہاں پر اور باقی جو ٹیسٹ ہم نے کی ہے وہ ایٹی ایٹ تھاؤزنٹ ٹیسٹ کی ہے جو کی ہائیس ٹمبر ہے کنٹری کے اندر اور ٹیسٹ پہ ہم جانا جوڑ دیں جس لئے کہ کوئی چھپا والی رہے پولیٹیو کورنا کا مری کیونکہ اگر چھپا رہے گا تو اور پھیلائے گا وہ تمہاری سوچ یہ ہے اپروچ یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن کے علاوہ بڑی سنکیہ میں ہم لوگ ٹیسٹ کریں اور ڈون ڈون کے ٹیسٹ کریں تو ڈون ڈون کی ٹیسٹ ہو رہا ہے بلکہ یہاں تک کر دیں ہم لوگوں نے کہ جو آئیزمار بھارت بیما یوجنا ہے اس کے اندرکہ جو ٹیسٹی پلس کی عمر کے لوگ ہیں ان کی ٹریکنگ کر کے وہاں تک پہنچیں ہم لوگ جت سے کی جو ہوت ایریا ہے وہاں پہ کوئی سنگوش پہ آئے نہیں تو ٹیسٹی پلس ایریا کون ہے جیادہ اس کی نگ کرو وہاں اس کا ٹیسٹ کرو یہاں تک ہم لوگ انہیں تحریکہ رکھیں اس پہ کار سے میں ترہتا ہوں کہ جی شروعات میں جی 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 مکمل کہجے بات تو اس پہ کار سے جو ہم لوگ انہیں تحریک ہی ہیں اس پہ ہم لوگ بڑے کامیاب ہوئے تو خالی وہ ریپیٹ ٹیسٹ کرنے تھے وہ جو چائنہ سے آئے تھے کٹ آئے تھے وہ بلکل ہی بکواہ ثابت ہوئے اس لئے میں نے پردہ مندی جی کو 20 دن پہلے ہی کہا تھا بی سی کے اندر کی لمبا چلے گا کرونا کا یہ جو حالات ہے اس میں تو پروکورمنٹ جو ہے میڈیکل ایکیوپینٹ کے اور سیویل سپلائی کی دو کام ایسے ہیں جو سینٹرلی کیونکہ پورا دیش لوگ ڈاؤن میں ہیں تو سینٹرلی پروکورمنٹ کریں چاہے وینٹلیٹر ہو چاہے وہ ریپیٹ ٹیسٹ کے کٹ ہو چاہے ارنے کٹ ہو چاہے وہ اور کوئی ایکیوپینٹ ہو تو سینٹرلی پروکورمنٹ ہوگا تو آئی چیم آئے آرام سے جن راجیوں زیادہ پیشیں آئیں گے وہاں زیادہ سپلے کر پائے گا کمپیٹرن نہیں ہوگا راجیوں کی بچ میں خیدہ نہیں کرنے کیلئے میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ شروعات میں آپ کے راجی راجستان میں بھیل وارا ہات سپوٹ تھا اب آدھا درجن ایسے زلے ہیں جہاں کرونا کے سو سے بھی زیادہ معاملے سامنے آ چکے ہیں آپ کی رائے میں ایسی آخر کیا وجہ ہے کہ جس بھیل وارا موڈل کی بہت تعریف ہوئی وہ ان زلوں میں جہاں پر یہ کیسے سامنے آ رہے ہیں اثردار ثابت نہیں ہوا ہے کیا قارن ہے دیکھیں بھیل وارا میں ستہیس کسیز آیا تھے پوپلیشن کم تیسیل کی بھی یہاں پر جو رامگر کا ایریا ہے شیٹی کا ایریا ہے وہ پوپلیشن جیادہ پوپلیشن ہے اور اسی ڈانجیسن کیا بڑی ہے اپروچ وہ ہی رکھی ہے ہمیں بھیلوڑا والے لکھئے روٹ لٹ کنٹینمنٹ کوئی دیاز نہیں کیسے ہم خرفیو کو لاغو کریں کیسے ہم سروے کریں اسکرین کریں گھر گھر لہ کریں کیسے ہم لوگ شیٹ کریں کیسے ہم کورنٹین میں لوگوں بھیلیں کام وہ ہی چاہتا ہے اسی لئے رکھے ہوئے ہیں اور زیادہ سے بڑھ سکتی تھی پر جب کورونا کا مریض آتے ہیں بڑھتی ہے وہ پوچھ کے نہیں بڑھتی وہ تو جودپور میں بھی بکانے میں چورو میں جاپور میں کچھ نہیں تھا ایک مریض تھا اور آج کافی مریض ہو گئے تو یہ سنگلی صور پر بڑھ رہی ہے پر ہم لوگ روتلی کانٹینمنٹ کی جو ثوری ہے ہماری اوشیب ہم چیل رہے ہیں اس لئے آج رکھا رکھا گئے کہ جو پوری دیش کے اندر جو کیسے دھگنے ہو رہے ہیں اس کی دے ہمارے ہم 11 دن میں ڈبل ہوتے ہیں بیار میں 6 دن میں ڈبل ہوتے ہیں مہاراست میں 7 دن میں ڈبل ہوتے ہیں تو پھر بھی ہم لوگوں نے ڈبل ڈبل ہوتے ہیں تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اپروٹوٹس کے پر نام ہے آپ نے رام گنج کا ذکر کیا جوتپور کا ذکر کیا ویپکشی پارٹی بی جے پی کا آروپ ہے کہ آپ کی سرکار کیونکہ وہاں پر رامپور اور جوتپور جیسے علاقوں میں وہاں پر لوگ ڈاؤن کو سکتی سے لاغو کرنے میں ہیچک دکھائی ہے ورنہ راجستان میں اتنی زیادہ سنکھیا میں کرونا کے معاملے سامنے نہیں آتے جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں یہ بہت ہی میں ایسے کورونا کے ماہول میں کیا کومنٹ کروں کسی کے بارے میں کیونکہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پوری دیش سبھی جاتی سبھی دھرم سبھی ورگوں کے لوگ مل کے جنگ کو لڑے لڑے سبھی راجیے کے اندر سرکاج مل کے لڑے لڑے سونے گاندھی نے کہا کہ ہم پوری پا جی آپ کے ساتھ کھڑی پردام اندھی جی کوئی علاقہ کرنے رہا ہے ایسے ماہول میں ہم لوگ چاہتے ہیں اُس پر میں نہیں چاہتا ہوں پردام ملے دکھ ہوتا ہے ابھی سرکار اور ہم لوگ کی ایک ہی لکش ہے ایک ایک جیون کیسے بچے اُس کی اندر اگر کوئی ایسے لیاج شرم کرے گا مسلم ہے ہندو ہے تو زندگی بچے گی اُس کی کیا اُس کی ہٹمیں کریں گے کیا اتنی نیو نیستر کی سوچ لوگ رکھتے ہیں مرے معلوم ہے کیونکہ جب اتتا ساندھر پرپندین دادتان ہوا بھیلوڑا کے علاوہ بھی اُس سے گوکھلا کر کے ایسے 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 اپنائیں چلائیں گئی ہیں راجیوں کے اندر جھیلوں کے اندر مرے معلوم ہے پر جنتہ ان بات کو سمجھتی ہے سمجھ جائے گی سچا ہی کیا ہے ایسے کوئی ایسے کوئی ایسے ایسے میرا اگلا سوال آپ سے یہ کہ آپ سب سے پہلے اپنے راجے میں لوگ ڈاؤن لاغو کروانے والے مکہ منتری ہیں آپ نے پردان منتری لوگ ڈاؤن کا اعلان کرنے سے پہلے ایسا قدم اٹھا لیا لیکن آپ دیش بھر میں لوگ ڈاؤن لاغو کرنے کے پردان منتری کی لوگ ڈاؤن کا اعلان کرنے سے پہلے پردان منتری نے مکھے منتریوں سے سلاح نہیں لی یا کوئی اور کارن ہے نہیں نہیں لوگ ڈاؤن تو راہور گانڈی نے بھی لوگ ڈاؤن کو سپورٹ کیا ہے ان کی اپ پوڑک ساتھ میں آپ زیادہ سنکیا میں ٹیسٹ کروگے تب جا کے آپ قرآنوں کو آپ سماعت کرنے میں کام نہ ہوتا ہوگی ڈاؤن نے سپورٹ کیا اسی دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مردوں جو فشے رہے ماؤل بگڑا دیش کے اندر آر بری رات کو آپ نے انوش کیا بارہ بری لوگ ڈاؤن ہو گیا جو جہاں وہ ہی رہا تو سکتے میں لوگ آگے تو ہم نے کہا کہ ہوای شیوہوں کو ٹائم ملا پانچ میں دن کا اچھے دنچے لوگ ڈاؤن لاؤن ہو سکتا تھا یہ میں نے کہا یہ کبھی نہیں کہا کہ لوگ ڈاؤن کیوں کیا گیا ہے کہ اندر صرف سنسازن دے سکتا ہے اس پر بھی ہم چرچہ کریں گے کہ اس سنسازن جو آپ کو چاہیے وہ مل رہے ہیں نہیں مل رہے ہیں یہ لڑائی جو ہے یہ راجیوں کے سطر پر لڑی جا رہی ہے لوگ ڈاؤن لاؤن کرنے سے پہلے کیا انوپچارک طور پر انفارملی آپ لوگوں سے مکہ منتریوں سے کوئی سلاح لی گئی تھی یا بادشیت کی گئی تھی اور اگر بادشیت کی جاتی سب مکہ منتریوں سے اور سب کے سجاو آتے ہیں ہو سکتا کہ ان سجاو کے عذاب پر پناہ منتری فہنتا کرتے ہیں تو جو چوک ہوئی ہے آج بہنے رات کو انوپس کرنے کی ہو سکتا کہ اُٹھ میں تھوڑا وہ خود ہی سمجھ جاتے پانچ سا دن دینے چاہیے تو ایسی سلاح لین ہی گئی تھی میں سمجھتا ہوں اگر لی جاتے تو اچھا ہوتا دیکھیں جو اس وقت راجیوں کی مالی حالت ہے جی ایس ٹی کا ڈیو نہیں مل رہا ہے کوئی ریلیف پیکیج نہیں آ رہا ہے وائرس پر کابو پانے کے لیے لوگ ڈاؤن کے کارن کھڑی ہوئی آرثک مشکلوں کو دور کرنے کے لیے ابھی تک آپ کو کیندر سے ویتیہ مدد آرثک مدد کتنی ملی ہے دیکھیں بیچے ابھی کوئی مدد مل نہیں پائی ہے ہم بار بار مانگ کرنا ہے کہ کوڑینا کو لے کرکے جو لوگ ڈاؤن ہوا ہے اُچھے پوری ایکونومی ٹھپ ہو گئی ہے راجیوں کی دیوانیوں جیرو ہو گئی ہے 10% مشکل سے آ رہا ہوا پیسہ کرنے کی ویستیدی خراب ہوتی جا رہی ہے اس کو ڈاپ پرائیوٹی دھنا چاہیے لوگ ڈاؤن کے ساتھ ساتھ لوگ ڈاؤن لگانہ آسان ہے کھولنا بڑا مشکل کام ہے فیجر میں کھولیں گے کیا کریں گے کھولنا بڑا مشکل ڈاؤن 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 ہمارکیٹ پرائس سے کھرید رہے ہیں ہم لوگ FCI سے 21 روپے کلو کوئی سوٹے کلو کیوں خرید کے میں بانٹ رہا ہوں رہا ہوں ساٹھ لاکھ لوگوں کو کی کوئی بھید باؤ نہیں ہو سب کے ساتھ پر دو آزار پانچوڈ روپے ہم نے مردوروں کو بی پی ایل اسٹیٹ بی پی ایل انتہو دے اور ریشتریٹوٹ جن کے آگے میں کوئی نہیں ہے جو کچھے بینتے ہیں جو دیہاری مردور ہے جن کے مردوری اُو دن رات کوئی ختم ہو گئی تھی ان کو ہم نے ڈھائیڈے ہیزار روپے کھاتے میں ڈال دی کھاتا نہیں ہوں گا کیس دیتی ہم لوگوں نے اور تو اور سامان کے پکٹ ان کے گھر میں بھیجے ہیں اور تو اور ایک شرک رہے پوری راستان کا ہم لوگوں نے ایسے دیشٹیٹوٹ لوگوں کا ایسا ہے لوگوں کا آگے بھی جو مرد دینی پڑے گی تو آرام سے ہم ان کے گھر تک پہنچ سکتے ہیں سرکار پہنچ سکتے ہیں ان کو ادھر تو بھیک ماؤنی یوٹ نہیں پڑے گی یہ سو پہنچ سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں پرنگنٹ عورتیں ان کے لیے پوری ٹریکنگ کی جا رہی ہے اچی لاگ لوگوں کو پتنی پتنی اگر ایک شاد پنچ لے رہے ہیں ان کے گھروں میں پندہ سو لگا کر چاہ ہزار روپے تو پہنچیں گے پہنچتے ہیں اس پہنچ سکتے ہیں اور آگے اور بھی پہنچ سکتے ہیں کرنے جا رہے ہیں ایک بات جاننا چاہتا ہوں ایک بات میں جاننا چاہتا ہوں آپ کے راجے میں پرمپرہ گت جو راجسو کے ریوینیو کے سادھن ہے ریوینیو کے جو سروت ہے وہ کون کون سے ہیں دیکھیں جیادہ تو ٹیکس اور نون ٹیکس ریوینیو ہوتی ہے جی ایس کی اینا بند ہو گیا پیٹو ڈیزل کے پیسہ آتا ہے وہ آج گاڑی چلنے نہیں سے کیا آئے گا ایک سائج جو ہے شراب بند ہو گئی وہ ختم ہو گیا کھالی جو مائننگ کے جو ہوتے کام وہ کھالی بہت کم جگہ ہیں رویٹی آ سکتی ہے ورنہ ٹیکس نام بھی کوئی چیز نہیں ہے ٹارسپورٹ ہو چاہے ایک سائج ہو چاہے کوئی سپورٹ ہو وہ تمام ایک طرح سے ابھی بلوک ہو گئے کیونک ایکٹیویٹی چیز نہیں نہیں ہے آپ کے اسٹام ٹیوٹے لگتی ہے بڑے رویٹی آتیو سے تو کوئی خریداری ہو ہی نہیں ہے جب لوگ ڈاون ہی ہو گیا ہے دیش کے اندار تو آمدینی کا سوٹ سبھی کتم ہو گئے تب ہی کتم ہو گئے اس لئے بھارت سرگاہ کوئی آگے آنا پڑے میں پندرہ پائنٹ لکھ کے بیجروں ایک پاس جاننا چاہتا ہوں کہ پردان مندی جی کو میں پندرہ پائنٹ لکھ کے بیجروں آج پردان مندی جی بھیجروں میں کہا ہے جو مکھی مندی آج نہیں بول پا رہے ہیں کیونکہ جو پہلے بول چکے تھے آج چھوٹے راجیو کو موقع دیا گیا انہوں نے کہا ہے کہ آپ لکھ کے بیجر دی جو میں پندرہ پائنٹ لکھ کے بیجر رہا ہوں انہوں نے چار پائنٹ میں پہلے ان کو کہہ چکا ہوں کہ کس پرکار سے آپ امداد کر سکتے ہو راجیو کی کس پرکار سے دیش راپی پیکیج اسٹمولیس پیکیج جو یوکیل گورنمنٹ میں منمون سیری وقت میں پردان مگری نے دیا تھا اُٹھنگا بڑا پیکیج دے ہو دیش کے لیے جسے دیش کی اکانومی واپر سمجھ سکے انویس پینٹ پہ بہتنا انویس پینٹ کیجئے تب جا کر کہ وہاں پر گاری پٹھی پہ آئے گی یا جو کہ اس پر گار آپ اپنا دے سکتے ہو کیا جب فارمولا ہو وہ میں نے سریش کی ہیں آنی میں ان کو لکھ کے بھیج رہا ہوں کہ اس پر گار آپ آگے آئیے تب جا کر کہ یہ گاری پٹھی پہ آئے گی ہم لوگ کام کر پائیں میں جب ایک بات جانا چاہتا ہوں آپ سے کہ آج لوگ ڈاؤن کو ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا آپ نے ریوینیو کے بارے میں بھی بتا دیا کہ جو راجیوں کی حالت اور خاص کر آپ کے راجی کے بھی جو پارمپرک ریسورسز ہیں سروت ہیں وہ سوکھ رہے ہیں چاہے وہ پیٹرول کے ہوں ڈیزل کے ہوں لکر کے ہوں اس کے علاوہ ٹورزم آپ کے ہیں ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے ٹورزم بھی نہیں آ رہے ہیں سرکار جو کنٹ سرکار ہے کیا کارن ہے کہ ابھی تک وہ ایک آرثک پیکج نہیں آپ لوگوں کو دے رہی ہے کیا کچھ سنکوچ ہے سکیم کی کمی ہے یا اس میں کچھ اور آپ دیکھتے ہیں ایک مہینے سے زیادہ ہونے کو آیا دیکھیں انہوں نے خود نے پرزانوں کے گریب کڑیانی یوزنے چلو کی ہے وہ خود اپنے حساب سے کچھ پیسہ بھیجنے ہیں راجیوں کو راجیوں کے کشانوں کو یا جو پینسنر ہے اچھی لاکھ پینسنر ہمارے یہاں پر ہے نو لاکھ کی انگلیس بنیوید ہوتے ہیں جتے ہیں دو سن پہ آتے ہیں کندس سرکائی کے آتے ہیں اس ساتھ دار اس کے دیکھری کو انہوں نے محلو کچھ ایک ہزار پر بیش دی ہے اس پر کچھ امداد کریں ہم چاہیں گے ابھی وہ کردہ جو ہمارا لیمیٹ ہوتی ہے راجی کی اس پر جب چائے لے سکتے ہیں ہم لوگ ایک سال کے اندر اس پر پیسہ مانگا وہ انہوں نے اس کو اپروو کر دیا تو وہ ہمارا حق ہے مارکٹ سے انٹریس ریٹ ہم لوگ کردہ لے سکتے ہیں اس پر کچھ اس پر کچھ چھوٹ راجیوں کو ملی ہے اس سے کچھ رات ملی راجیوں کو ایڈیا کے پیسے کی چھوٹ کوویڈ نینٹین لڑنے کے لیے دی گئی ہے وہ چھوٹ جرور ملی راجیوں کو پر پیکنس کی روپ میں جب تک نہیں ملے گا راجیوں کو تب تک راجیے کمفرٹیبل محسوس نہیں کر سکتے ہیں ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ آرگیومنٹ کی جہوٹی نہیں ہونی تھی ترکی گنجش ہی نہیں ابھی تو کندس سکار کو آگے آگے خود کو کیونکہ راجیوں کے پاس تو کوئی ریونیو کٹا کرنے کو سوٹ کوئی کندے کے پاس بھی کم ہو رہا ریونیو ان کے پاس آرگیومنٹ ہے نوٹ چاملے کی مشین ان کے پاس میں وہی کام آ سکتی ہے ایسے وقت میں جس سے کی باپس آپ دیش کی اکانومی کو اب کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی چارہ نہیں آپ کی جو موجودہ حالت ہے راجستان کی آرثق ستھی کی بات کر رہا ہوں حالانکہ یہ جنگ دو فرنٹ پر لڑی جا رہی ہے ایک تو کورونا وارس سواستے کے سہت کے سطر پر سہت کے فرنٹ پر دوسری ارثفیوستہ کے فرنٹ پر میں ارثفیوستہ کی بات کر رہا ہوں ارثفیوستہ کے سطر پر آپ کی جو آج کے دن کی حالت ہے بینہ کیندر کی کیندر کے پیکج کے آپ کب تک اس دھنگ سے چل پائیں گے دیکھیں میں نے کہا آپ کو ہر راجتے کی ایک شیرمہ ہے 30,000 کردہ لینے کی شیرمہ ہے وہ سال پر میں جب ہم لوگ منیجمنٹ کرتے ہیں ویتی پرمند کرتے ہیں اُٹھ سوق پر ہم اس کو کبھی دو ہزار کرو اٹھا لیے کبھی دھائی دھائی کرو اٹھا لیے چھوٹ لے وہ ہی کہندے چھوٹ لینے پڑتی ہے ہم نے جو مانگ کی اس شیرمہ کو بڑھا ہوا اس پر کردہ لے ہم کام چلائیں عالق بات ہے وہ کب میں چلے گا آپ سوڑ سکتے ہو اگر آپ 3 مینے اٹھا لے ان کو 2-3 مینے جانے گا یہ کوئی طریقہ نہیں ہوا طریقہ ہوا کہ اتنی پرمندن سرکاری جو کر رہی ہیں آپ کنجو سرکاروں کو آگے آگے پیکیج دینے پڑیں گے بڑے روپ میں پورے دیس کی انڈیسٹری کو جندہ کرنے کے لیے جندہ ہی نہیں ہوگی تو ریونیو کا جائے گے راجیوں کے پاس تو انڈیسٹری کو بیاپار کو جس کو کہتے ہیں اسٹیمولوس پیکیج جو میں نے کہا پرنم مگری کے وقت میں ملا تھا تب ہی تو آپ انڈیسٹری واپس چلنے لگے گی تو ریونیو آنے لگے گی کہ ٹیکس آئے گا جی ایسٹی آئے گی ورہ جی ایسٹی بھی کیسے آئے گی ویڈ فڈا آتا وہ کیسے آئے گا پیٹرو ڈیل کے جو ٹیکس آتا وہ کیسے آئے گے تو ایک ورمی چلے دی کیسے بینا کیندید سرکار کے بڑے فرنس لے کے جس میں نوٹ چھاپنا یہ مہت گبیر تحت کہہ رہا ہوں آپ کو میں بھی ایکسپرٹ کی رائے لیتا رہتا ہوں ایکسپرٹ کی رائے جب تک 20 لاکھ کروڑ کا پیکیج ڈینگی پارسرکار جیسے امریکہ نے فرانس نے جیپنی نے انڈیل نے دیدی ہے انہوں GDP کا 12% سے 15% دیئے پیکیج ہمارے یہاں 1.7 لاکھ کروڑ کا ملہ خالی وہ 0.6% مشکل ہوتا ہے اس سے نہیں کام جنے والا جب تک بڑا پیکیج نہیں ملے گا اس دیش کے انڈسٹری کو بھی اور سبھی کو چاہے کوئی ایکٹیویٹی ہو ٹویزم بھی بھی بڑھانے دوست ہو چکا پورا پورا دیش کے اندر ایکنومی دوست ہو چکی ہے اس پکار کے ہم اگر انویس ملے بیش لاکھ کروڑ کا انویس چاہے ایف ڈی آؤ چاہے دیش آؤ کچھ پی آؤ اس کے لئے ان کو سپورٹ ملنا کرنا پڑے گا راجیوں کو بھی کند کو تب جا کے سال بر میں ایکنومی صدری دیش کی یہ بڑا چیلنج ہو گیا آپ نے ٹھیک کہا ہے کی میرڈیکل سائیڈ میں بھی اور ایکنومی سائیڈ میں دو ترے سگر جو ہے آپ کو لڑی لڑی پڑی ایمی جو چھوڑے ہوتی ہو سکسم ہوتی ہو یہ بڑا سیکسر آپ سیونٹی پیسنٹ تو یہ ہے آپ کا اس کو زندہ کرو گا اس کو سپورٹ نہیں مل گا تو مر جائے گا مر جائے گا ٹرکس نہیں آئے گا آپ کھولنے کی اجازت دی ہے کیسے سنکرمن کے انفیکشن کے پھیلنے کا اور خطرہ نہیں پیدا ہوگا اس کے لئے آپ کی تیاری کیا ہے ہم چل رہے یہ جو ہے گرامی علاقوں میں انفیکشن کھول رہی ہے نمبر ایک نمبر دو سیروں میں وہ کھول رہی ہے جس کے مردور پرمیشن میں رہتے ہیں روز آئیں گے دیں گے نہیں نمبر تین اگر کوئی ایک بار ان کو چاہیں دیں گے انفیکشن کو بسوں میں لانے کے ہم خوشی ہوگی 288 شلطروں میں اندوسٹری کھلی ہے 7000 اکہیں کھلی ہے 45000 مردور صرف لگے ادھئے شروعات ہے لاکھوں مردور لگتے پیش بڑھتے اپنا ان کا کیا ہوگا یہ چندہ کی ویسے بنا پھولی چیز کے اندھے مردور کیمپوں بیٹے میں شروعات ہوئی ہے لانے لینے کی پان چاندی میں نے کام نہیں پڑ جائے گا بہت بڑا مشکل کا کام ہو تھا اور جو لوگ نے کام شروع کی ہیں آپ نے ٹھیک کوششنگ کیا کی اگر اندوسری شروع بھی ہوئی تو ان کو مارس کمپنس ری یا پینلٹ لگے گی اور کمپنس ہوگی اس کے نمی چیکنگ ہوگا اس پیار سے مونیٹنگ کی جائے گی تب جا کر کے لیے ہم لوگ سوچتے ہیں اندوسری کھلے بھی اور یہ پیلے بھی نہیں یہ ہم لوگ کامی اپتا ہو پان دیکھئے میں بہت سے چینلز میں سن رہا تھا ایک شبت کا بار استعمال کیا گیا بہت سارے چینلز میں کہ آج مکھے منتریوں نے پردھان منتری سے گوہار لگائی آپ اس میڈنگ میں تھے کیا مکھے منتریوں نے گوہار لگائی اپنے حق کی ماں کی پورا جو لہجہ تھا بات چیت کا کس طرق تھا برابری کس طرق تھا یا گوہار لگانے کس طرق تھا کہ مکھے منتری گوہار لگا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بھائی لارج سب مکھے منتریوں نے اپنے لیکھار یوگے دیا دو تیر مکھے منتری چھوڑ کر کے اپنے لیکھار یوگے دیا ہم نے ہمارے یہ کام کی ہم نے یہ کام اپنی بات کئی ہے ستھ کو دیکھ کر کے جیسے میری داران سوامی تھے انہوں نے جو مکھے منتری انہوں نے اکونومی پر کیا ہونا چاہیے اوٹ پر باتیں رکھی نیتی سکماری پر آپ جانتے ہو کی مرز دروں کی اور بہت بڑی پر مرز یہ ہمارے کوٹ آز جان نہیں پا رہے مہا پر الی نیرے ابھی تک اس پر گر بات آئی ہیں باقی پر ماندی کو جانتے ہو انہوں کہنے کے لئے لے رہے کیا ہوتا ہے کس پر گر وہ دیس بات کرتے ہیں کس پر وہ پنجاز کے پر تین کس پر گر مکی مدی نے بات کرتے ہیں میرا ماندہ کہ وہ بات کرتے اس لئے موکہ آتا ہی نہیں ہے کوئی گوھار لگانے کہ وہ موکہ دے اور بس بہت 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 کہیں گے ہم سب مل کے کام کریں گے سب مل کے لڑے لڑے گے یہ بات وہ کہتے ہیں اور آپ جانتے ان کی بہت دستہ کیا ہے اس لئے موکہ تو بہت لگنے کی بات بات نہیں کروں گے پر میں کہنا جب موکے پر کرپا کر کے پردان مندی میں چاہیے اپنی پاڈیوں والے چاہے وہ سوریاں گاندی جی ہو انہیں لکھ دیا پوری پاڈی آپ پر ہاتھ کھڑی موکے پردان مندی جی CWC میٹنگ اندر پستہ پاس ہو ہم لوگ مان کرتے ان سے VC میں کرتے لکھ بیٹھتے جاؤر گاندی نے کہا کچھ شجاہ دی انہیں حالوں سے انہیں نہیں کری گا میں کہنا جاؤں گا جو سرکار میں بیٹھے لوگ ان کو کرپا کر کے ویپکس کی پارٹیوں کو بھی دماغ میں رکھے سب مل کر سب جاتی آلوشنا گروپ نہیں لیں کئی بات شجاہ لگتا کہ یہ آلوشنا لگتی لوگ کو میں سب پردائی منتی جی کو تمام شجاہ کو شجاہ گروپ پہ لینا چاہیے مانے اتوان نہیں مانے ان کی مردی ہے سرکار کی مردی ہے پر اگر آپ ڈھنگچے لنگے ویلکم کریں شریعوں کو اور شریع آپ دی جائیں گے ان آپ کو ویلکم کرنا چاہیے سرکار کی اس وقت کے اندر میرا مانگا ہے اشوگ مکہ منتری راجستان آپ کا بہت بہت دھنیواد اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے جو مانگے رکھی ہیں سرکار کے سامنے آپ نے بھی اور جو باقی کے مکہ منتری ہیں انہوں نے بھی جو مانگ رکھی ہے سرکار کے سامنے اب زیادہ کوتا ہی نہیں ہوگی ایک مہینے سے زیادہ کس ہمیں بیٹ چکا ہے اس کے لاؤہ ایک long term ریوائیول پیکج کی بھی ضرورت ہے جیسے ہم نے پہلے کہا کہ یہ جنگ ہے دو فرنٹ پر لڑی جا رہی ہے سواستے کے فرنٹ پر بھی اور ثوی وستہ کے فرنٹ پر بہت بہت دھنیواد آپ کا شوگے لوٹ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ میں جو ایک ادھارن سب کے سامنے رکھا ہے بھیل وڑا موڈل جو تھا باقی جو آپ قدم اٹھانے جا رہے ہیں اس میں بھی آپ کو کامیابی ملے بہت دھنیواد سوراج ایکس کو اپنا سمجھ دینے کے لئے شکریہ نماز کار